اشراع کا وقت جو کلنڈر میں درج ہوتا ہے اسی وقت ہے یا اس سے بیس منٹ بعد ہے؟ دیکھیں کلنڈر میں عموماً طلوع افتاب کا وقت درج ہوتا ہے کہ صورت اتنے وجہ طلوع ہو جائے گا اور بعض نقشے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے باقیدہ اشراع کا وقت نکال کر وہ دیا ہوتا ہے اگر کوئی ایسا نقشہ ہے جس میں اشراع کا وقت باقیدہ اشراع کے عنوان کے تحت دیا ہوا ہے تو پھر تو وہی وقت ہوگا لیکن اگر طلوع افتاب کا وقت دیا ہوا ہے تو طلوع افتاب کے تقریباً یہاں کراچی کے اندر نو سے گیارہ منٹ کے بعد جو ہے نا وہ اشراع کا وقت شروع ہوتا ہے اشراع کا وقت اصلاً جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جب سورج طلوع ہو جائے اور اس کے بعد آپ سورج کی ٹکیا کی طرف نہ دیکھ سکیں یعنی اتنی روشنی تیز ہو جائے کہ آپ سورج کی ٹکیا کی طرف نہ دیکھ سکیں تو وہ پھر اشراع کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس کے لیے جو یہاں کیونکہ مشاہدہ کے ساتھ اس کے تعلق ہے مشاہدہ کر کر کے علماء نے اور فوقہ نے جو تیہ کیا وہ یہ کہ تقریباً یہاں ہمارے جو کراچی ہے مثلاً اس میں ستمبر اور مارچ میں نو منٹ بنتے ہیں اور تقریباً جولائی میں تقریباً بن جاتے ہیں گیارہ منٹ تو نو سے گیارہ منٹ کا وقت لگتا ہے تو اگر کوئی آدمی دس سے پندرہ منٹ کا وقت فکر لے تو بورے پاکستان میں تقریباً اشراق کا وقت ہو جائے گا موسیقی